سیری سیوائے نمستو بھیم جائے سری مہاکال دسمی تیتھی اس بار بارہ جنوری کو سال کا پہلا دسمی تیتھی بارہ جنوری دوہزار بائس کو پڑھ رہا ہے دسمی تیتھی کے دن آپ اجالی رات کا دسمی تیتھی ہو چاہے اندھیری رات کا جو اجالی رات میں پڑھتا ہے اسے سکل پچکی دسمی کہا جاتا ہے جو اندھیری رات میں پڑھتا ہے اسے کشن پچکی دسمی کہا جاتا ہے اس دن یادی کسی ویقتی کو بہت گصہ آتا ہے بہت چرچڑا پن ہے ہر بات پہ گصہ ہو جا رہا ہے اس کو لے کر پریوار میں ہمیں ساتھ تناؤ رہتا ہے میتروں میں ہمیں ساتھ تناؤ رہتا ہے ہر جگہ یہ گصہ پن اس کا ہوتا رہتا ہے اس کے لیے یادی کوئی بہت پرسان ہے تو اس ویقتی کے نام سے دسمی تیتھی کے دن اس بار جو دسمی تیتھی بارہ جنوری کو پڑھ رہا ہے وہ صبح سات بجے سے لے کر اور نو بجے تک ہے سات بجے سے لے کر نو بجے کے بیچ میں آپ اکتیس بیل پتر لے لیجئے اور یکتیس چاول کے کھڑے دانے دانے ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے وہ لے کر آپ سیو مندر میں چلے جائیے اور ایک ایک بیل پتر چاول کے دانے کے ساتھ بھگوان سیو کو سمبھیشور مہا دیو کا نام کا اسمران کرتے ہوئے چڑھا دینا ہے اور اس برکتی کا دھیان کرنا ہے جس برکتی کے لیے آپ یہ پوجہ کر رہے ہیں جس کو بہت چڑھ جڑاپن یا گصہ آتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا اس کے من میں بھگوان سیو ایسا پریم جگائیں گے اس سبھی برکتیوں سے وہ خوشی اور پریم سے ہی بات کرے گا ایسا آپ کر کے عوض سے دیکھیں جائے شری مہاکال سری شیوائے نمستو بھیم ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں سری شیوائے نمستو بھیم اوشی لکھیں